ملک میں کورونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی مضبط کیسز کی شرحہ گیارہ اشاریہ نو فیصد ڈیکارٹ کی گئی کورونا وارث سے تیس اپراہ چام بہاک ہو گئے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے میں دس جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق مقابلے میں متعدد دہشتگرد زخمی ہوئے ہیں دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہیں سینٹ اجلاس میں سٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور حکومت ایک ووٹ سے بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ترمیمی بل کے حق میں چوالیس اور مخالفت میں تینٹانیس ووٹ آئے ایم بی اے کو سڑکوں پر گھسید کر پالیمان کا تقدس پامال کیا گیا گوانہ سن کا کہنا ہے کہ ڈکٹیٹرز سے بھی زیادہ سخت معاملہ سن میں ہو رہے ہیں سندھ حکومت تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کر سکتی ہے ڈیرہ بکٹی میں دھماکہ آمن فورس کے چار رزکار جام بہاک آٹھ زخمی جام بہاک ہونے والوں میں سینیٹر سرپرانس بکٹی کا قزن بھی شامل وزیراعلا بلوچستان کی سوئی میں ہونے والی بم دھماکے کی مضمت سن میں بلدیاتی قانون پر محاضرائی ختم صوبائی حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کامیاب جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے سامنے انتیس روز سے جاری دھنہ ختم کر دیا بھارتی سوچ اور اقدام خطے کے امن کے لیے خطرناک ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا کشمیر کی صورتحال سے آگا ہے بھارتی مظالم دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں کراچی میں سٹریٹ کرائم میں اضافہ شہری خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے پولیس لوٹیرو کے سامنے بیبس پی ایزل سیون پہلے ہی میچ میں دفاع چیمپین سلطانز نے کنگز کا تختہ اُلٹ دیا ملتان سلطانز نے ایک سو پچیس رنس کا حدف صرف انیس میں اوور میں تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کر دیا میز بان ٹیم نے مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹ کے نقصان پر ایک سو چاپی سٹنز بنائے کینیڈا میں ویکسین مخالف ٹرکرز کے اوٹاوا پہنچنے پر پولیس نے بھی تیاریاں کر لیں پولیس آر سی ایم پی اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ صورتحال سنگین ہیں اور وقت کے لحاظ سے تبدیل ہو رہی ہے کینیڈا کی سرحد پر انڈین شہریوں کی ہلاکت غیر قانونی ایمیگریشن پر تحقیقات کا آغاز کینیڈا سے غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل ہونے کی کوشش میں ہندوستانی خاندان کی چار فراد ہلاک کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کے مجموعی تعداد 29,89,832 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 33,195 ہو گئیں اگر یوکرین میں صورتحال سنگین ہوئی تو اس کا اثر چین پر بھی ہوگا امریکہ کا کہہ رہا ہے کہ چین روس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ماسکو نے اعتراض کیا کہ اس کے مرکزی خدشات کو دور نہیں کیا گیا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ واشنگٹن کے جواب سے مذاکرات چاری رکھنے کی امید پیدا ہوئی ہے جرمنی میں ایک دن میں دو لاکھ سیزائر کرونا کیسس ریپورٹ دو سال میں بلند ترین شرعہ ہو گئی دنیا بھر میں 36 کروڑ 73 لاکھ 31 ہزار 104 افراد کرونا وارث سے متاثر امبوات کی تعداد 56 لاکھ 58 ہزار 531 سے تجاوز کر گئی ہیڈلائنز آپ نے جانیے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 پاکستان میں کورونا وارث زمباد کی تعداد 29195 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 142070 ہو گئی مسیح چاندہ ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں کورونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی 24 گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ 11.92 فیصد ریکارڈ کی گئی کورونا وارث سے تیس افراد جب حق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 39192 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 142070 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8183 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,71,925 سن میں 5,35,965 خیبر پختونخواہ میں 1,89,300 بلوچستان میں 34,187 گلگت بلتستان میں 10,580 اسلام آباد میں 1,23,648 جبکہ آزاد کشمیر میں 36,465 کیسز ریپورٹ ہوئے ملگ بھر میں اب تک 2,48,2,901 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 68,624 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 12,74,657 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,353 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 29,139 ہو گئی پنجاب میں 13,132 سن میں 7,785 خیبر پختونخواہ میں 5,989 اسلام آباد میں 989 بلوچستان میں 3,66 گلگت بلتستان میں 188 اور آزاد کشمیر میں 752 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے میں دنس جوان شہید ہو گئے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ڈپورٹ میں بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے میں دنس جوان شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادے میں ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں تین دہشتگرد گرفتار اور متعدد سخمی ہو گئے ہیں جبکہ کلیننس آپریشن تحال چاری ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے پچیس اور چھبیس جنوری کی درمیانی رات حملہ کیا چیئمن صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس ہوا جس نے وزیر خزانہ شاکت تری نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پیش کیا اپوزیشن نے ہنگامہ رائے کرتے ہوئے ایجنٹی کی کابیاں پھاڑ کر ہوا میں لہرا دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سینٹ اجلاس میں اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور ہو گیا حکومت ایک ووٹ سے بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ترمیمی بل کے حق میں چوالیس اور مخالفت میں تینتالیس ووٹ آئے چیئمن صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر خزانہ شاکت تری نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پیش کیا چیئمن سینٹ نے حکومت کے حق میں ووٹ دیا اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ایجنڈے کی کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں لہرا دی نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینٹر شیری رحمان نے اسٹیٹ بینک بل کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ سینٹ اجلاس کے لیے آدھی رات کو جاری شدہ ایجنڈا حکومت کے چھپے مقاصد کو بیان کرتا ہے حکومت آئی ایم ایف کو بتانا چاہتی ہے پارلیمنٹ نے اسٹیٹ بینک سے متعلق بل پاس کیا ہے حکومت قومی بہران کے وقت پاکستان کے خودمختار فیصلے کرنے کی صلاحیت کو بھی چھیننا چاہتی ہے حکومت اسٹیٹ بینک کی خودمختاری متعلق بل کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے شیری رحمان کا کہنا تھا کہ بڑے منصوبوں میں خودمختار زمانتیں دینے کی حکومتی صلاحیت کا کیا ہوگا یہ ہنگامی واجبات کے طور پر درج ہے لہٰذا آئی ایم ایف اب ان پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے اپوزیشن حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ہے آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے مرکزی بینک پاکستان کو کسی بھی بہران میں پیسے نہیں دے گا یہ قومی ہنگامی حالتوں یہاں تک کے جنگ میں بھی مرکزی بینک سے پیسے لینے کی ہماری خودمختار صلاحیت کو متاثر کرے گا مرکزی بینک سے قرضہ لینے ہر ملک میں بہران کو نمٹنے کے لئے آخری حل ہوتا ہے سینیٹر شیری رحمان نے مزید کہا یہ قانون مکمل طا پر ناقابع قبول ہے بل منظور ہونے کی صورت میں اسٹیٹ بینک پاکستان نہیں بلکہ آئی ایم ایف کی زیر نگرانی کام کرے گا وفاقی حکومت کو اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینے کے لئے آئی ایم ایف کی منظوری چاہیے ہوگی کیا یہ ہے نیا پاکستان جس میں ادارے گروی ہو رہے ہیں کیا وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ کمرشل بینکوں کو وفاقی حکومت کی جانب سے لیے گئے قرضوں پر ڈیفالٹ ہونے کے حوالے سے خبردار کرے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ وزیر خزانہ خود ایسی تنبی کر رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے قرض آسمان کو چھو رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی گورنر سندھ امران اسماعیل نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی ریلی پر پولیس تشدد قابلی مضمت ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں گورنر سندھ امران اسماعیل نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی ریلی پر پولیس تشدد قابل مضمت ہے ایمکی ایم کارکون محمد اسلم کی پاتحہ سوئے میں گورنر سندھ امران اسماعیل نے بھی شرکت کی اور مرہوم کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا گورنر سندھ امران اسماعیل نے محمد اسلم مرہوم کے اہل خانہ اور ایمکی ایم قیادت سے ملاقات کی اس موقع پر گورنر سندھ نے ایمکی ایم کی پورامن ریلی پر تشدد کی شدید الفاظ میں مضمت کی امران اسماعیل کا کہنا تھا کہ ایمکی ایم پاکستان کے پورامن احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے بہیمانہ تشدد کیا گیا ایم پی ایس کو سڑکوں پر گھسیٹ کر پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا گورنر سندھ نے کہا کہ ڈکٹیٹروں سے بھی زیادہ سخت معاملات سندھ میں ہو رہے ہیں سندھ حکومت کو چاہیے محمد اسلام کی شہادت پر اس کے اہل خانہ کو معافظہ ادا کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کر سکتی ہے اور ایمکی ایم میں بھی سمجھدار قیادت موجود ہے ڈیرہ بکٹی میں سوئی کے علاقے میں دھماکے کے نتیجے میں امن فورس کے چار رزاکار جابہاگ جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈیرہ بکٹی میں سوئی کے علاقے میں دھماکے کے نتیجے میں امن فورس کے چار رزاکار جابہاگ جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے سینیٹر سرفراز بکٹی نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ سوئی کے نواحی علاقے ٹلی مٹ میں دھماکہ ہوا جس میں امن فورس کے چار رزاکار شہید اور آٹھ زخمی ہوئے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے کل ادم تنظیم اس حملے میں ملوث ہے ریاست کب تک معصوم لوگوں پر ایسے حملوں کو برداشت کرتی رہے گی وزیراعلی بلوچستان نے سوئی میں ہونے والے بم دھماکی کی مضمت کی اور امن فورس کے رزاکاروں کی شہادت پر دلی رنج و غم کا اضحاء کیا عبدالقدوس بزنجو نے شہید رزاکاروں کے خاندانوں سے اظہار تازیت کیا جماعت اسلامی اور سندھ حکومت میں بلدیاتی قانون پر مذاکرات کامیاب ہو گئے جماعت اسلامی نے انتیس روح سے جاری دھرنا ختم کر دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں جماعت اسلامی اور سندھ حکومت میں بلدیاتی قانون پر مذاکرات کامیاب ہو گئے جماعت اسلامی نے انتیس روح سے جاری دھرنا ختم کر دیا سندھ میں بلدیاتی قانون پر محاذ آرائی ختم حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کامیاب ہو گئے جماعت اسلامی نے سن اسمیلی کے سامنے 29 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا وزیر بلدیات سن ناصر حسین شاہ نے بلدیاتی قانون میں ترمیم پر اتفاق کے بعد تیار مساودہ بھی پیش کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پیپنس پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان میئر کراچی کو با اختیار بنانے پر اتفاق ہو گیا صوبائی فیننس کمیشن کے قیام تعلیمی ادارے اور اسپطال بلدیہ کراچی کو واپس ملیں گے میئر اور ٹاؤن چیئرمن کو کمیشن کا ممبر بنانے پر بھی اتفاق ہو گیا بلدیہ کراچی کو ٹیک سے بھی حصہ ملے گا میئر کراچی واتر بورڈ اور سیوریج بورڈ کے چیئرمن ہوں گے بلدیاتی تعمیر اور ترقی پلاننگ سہولیات کی فرہامی سے متعلق تمام ادارے بشمول کے ڈی اے ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے ماسٹر پلان بلڈنگ کنٹرول وغیرہ کے نظام ایڈمیسٹریشن میں میئر اور چیئرمن کا فار اور محصر کرتاب ہو گا حافظ نئیم الرحمان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کامیابی پر آج یوم تشکر منایا جائے گا حافظ نئیم الرحمان نے مختلف شارہوں پر آج دھرنوں کی کال بھی واپس لے لی دونوں جماعتوں کے دمیان تحریری محایدہ ہوا چند نقات پر مذاکراتی عمل چاری رہے گا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ صفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے حالات نہیں بھارت کو اس حوالے سے سازکار حالات پیدا کرنے ہوں گے پاکستان نے بھارت سے امن کی بہت کوششیں کی اس حوالے سے مسیح چاہتے ہیں پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں اس کی سوچ اور اقدام خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کشمیریوں نے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا بھارت سات دہائیوں سے کشمیر میں انسانیت پر مظالم دھا رہا ہے اور عالمی قوانین کو توڑا ہے دنیا کشمیر کی صورتحال سے آگاہ ہے بھارتی فورسز کے مظالم دنیا کی آنکھوں سے اوجھل نہیں بھارتی سوچ اور اقدام خطے کے امن کے لیے خطرناک ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے حالات نہیں بھارت کو اس حوالے سے حالہ سازکار پیدا کرنا ہوں گے پاکستان نے بھارت سے امن کی بہت کوششیں کی لیکن بدقسمتی سے بھارت نے دوستی اور باتچیت کا مصبت جواب نہ دیا بھارت کو واقع کے ذریعے اغوانستان میں گندم بھیجنے کی اجازت دی لیکن اس نے ابھی تک نہ تاریخ کا بتایا نہ ہی ٹرکوں کی تفصیلات دیں بھارت اس حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم نہیں کر رہا جالی معلومات پر بھارت دنیا میں بینقاب ہو چکا ہے بھارت پاکستانیوں کے یوٹیوب چینلز کو جالی قرار دے کر بلاک کرا رہا ہے اور اظہار رائے پر پابندی لگا رہا ہے کشمی پریس کلپ کی بندش صحافیوں کی گرفتاری اس کی واضح مثال ہے بھارت پاکستان پر الزامات آئیت کرتا ہے اور منفی پروپاگنڈے کے ذریعے ٹارگٹ کرتا ہے لیکن اب خود عالمی اداروں نے جھوٹے پروپاگنڈے پر اسے بینقاب کر دیا آسم افتخار کا کہنا تھا کہ سی پیک کی رفتار سست ہونے کا تاثر درست نہیں کرونا کے باوجود سی پیک پر کام چاری ہے سی پیک اہم منصوبہ ہے دورے کے دوران اس کی پیش رفت کا جائزہ ہوگا وزیر آزم بیجنگ ونٹر آلمپکس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے اور وزیر آزم آلہ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے ان کے دورے چین کے دوران دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی ترجمان نے بتایا کہ او آئی سی وزرائے خارجہ کا کانسل کا اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا وزیر خارجہ کی او آئی سی سیکریٹری جنرل سے فون پر بات ہوئی ہے اغانستان پر او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس اور کشمی کی صورتحال پر گفتگو ہوئی پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی ہوسی باغیوں کی مزید حملوں کو ہی مضمت کرتا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے موید یوسف کا بیان غلط رپورٹ ہوا کراچی میں سٹریٹ کرائم میں دنبدی نظافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو اس شہر کے میٹروپولیٹن امن اور ترقی کو نقصان پہنچا رہا ہے مسیح چاندتے ہیں اس رپورٹ میں ایک وقت تھا جب کراچی شہر کی سوغات، فلم، کتاب اور تحصیب ہوا کرتی تھی روشنیوں کا شہر کہلانے والا کراچی اب تاریخی میں ڈوبتا جا رہا ہے اس ریٹ کرائم کا بڑھتا ہوا روجان کراچی کے شہریوں کو ہر وقت خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں عوام کا کہنا ہے یہ سارے جرائم بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں یہ بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے چینہ چپٹی، بینکتے پیسے لے کے نکلو وہ چینے جاتے ہیں عورتوں کے لیڈیز کے پرس چینے جاتے ہیں سال دوہزار بائیس کراچی کے شہریوں کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ایک تخمینے کے مطابق سال دوہزار اکیس میں چوری ہونے والی گاڑیوں کی تعداد ایک ہزار سات سو اکیس تھی تاہم یہ تعداد اکیس پیست پڑھ کر دوہزار چھہتر ہو گئی کراچی کے شہری حکومت کی کارکردگی سے مایوس سکھائی دیتے ہیں شہریوں کا ماننا ہے کہ سندھ پولیس شہر سے جرائم ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں سیکیورٹی کا ایشور تو ابھی سے نہیں ہے کراچی کا پرانا ہے لیکن حکام بالا کی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ شہریوں سے جو ہے ان کی جان و مال کا حفاظت کی جائے ٹیکسز یہ وہ شہر ہے جو مکمل ٹیکسز ادا کر رہا ہے جو ہر شہر بھی ٹیکسز ادا کر رہا ہے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر دو سے تین افراد کا اسٹریٹ کرائم کا شکار ہونا معمول بن گیا ہے جن میں سے بعض کو مضاہمت کرنے پر گولی مارتی جاتی ہیں اور اس طرح ایک قیمتی جان سڑک پر پڑی نظر آتی ہے حال ہی میں اسٹریٹ کرائم کا شکار ہونے والے ایک نوجوان نے بتایا کہ واردات ہونے کے بعد اور تمام ثبوت حاصل ہونے کے بعد بھی پولیس اور انتظامیاں مجرموں کو پکرنے سے قصر ہے کراچی میں جو ہے ڈکیٹی کی وارداتوں میں کچھ دنوں میں بے تہاشے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اکثر اوقات ہم دیکھتے کہ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آتی ہیں تصاویر بھی جاری ہوتی ہیں لیکن جو ان کی گرفتاری کا ریشو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں دن با دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو اس پھلتے پھولتے میٹرو والیٹن شہر کے آمن اور ترقی کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن کے پہلے ہی میچ میں دفاعی چیمپین ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کا ساتھ وکٹ سے تختہ الڈ دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے پہلے ہی میچ میں دفاعی چیمپین ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کا ساتھ وکٹ سے تختہ الڈ دیا کراچی میں پاکستان سوپر لیگ کے افتتاحی میچ میں ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان نے ٹاؤس جیت کر پہلے کنگز کے کپتان بابا رازم کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی ایک سو پچیس رنز کے حدف کے طاقوں میں ملتان سلطانس کی جانب سے کپتان محمد رزوان اور شان مسود نے ایننگز کا آخاز کیا کراچی کنگز کے آمیر یامین نے پہلا اوور کر آیا ملتان سلطانس نے ایک سو پچیس رنز کا حدف صرف انیس میں اوور میں تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا میزوان ٹیم نے مقررہ بیس اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر ایک سو چوبیس رنز بنائے لوئس گریگری چودہ اور آمیر یامین ایک سکور بنا کر نون آؤٹ رہے ملتان سلطانس کی جانب سے امران طاہر نے تین شاہ نواز دھانی اور خوشدل شاہ نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کی نیشنل اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب سے پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ میں ایڈیشن کا میلہ سچ گیا تقریب کے آغاز پر انیس سو پچاس کی دہائی سے لے کر دوہزار بائیس تک پاکستان کرکٹ کی ستر سالہ تاریخ پر مختصر نظر ڈالی گئی جس میں چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ رمیس راجہ نے خود تفصیلات بیان کی اور قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا فضل محمود کی اول میں تاریخ ساز کار کردگی سے لے کر ویسٹ انڈیز میں حنیف محمد کی سینچری اور جابت میادات کے شارجہ میں چھکے تک تمام عظیم کھلانیوں کو اس ویڈیو میں خراج تحسین پیش کیا گیا ڈاکیمنٹری میں انیس سو بانوے میں عمران خان کی زیر قیادت قومی ٹیم کی ورلڈ کپ میں پتا دوہزار نو کے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں چیمپئن سے لے کر دوہزار سترہ میں چیمپئنس ٹروفی میں بھارت کو شکست دے کر ٹروفی اپنے نام کرنے کی یادکاری واقعات بھی قید کیے گئے اس کے بعد نیشنل اسٹیڈیم روشنیوں سے جگمگا اٹھا جب عالمی شہرتیافتہ پیراشیوٹ ایتھلیٹس فلورین ٹریگئر پال اسٹائنر اور اسٹیفن میولر نے پیرا گلائڈنگ کا شاندار مساہرہ کیا تقریب میں شائکین کا جوشو خروش اس وقت اروش پر پہنچ کیا جب سپر اسٹار آتف اسلم اور آئیما بیگ نے آواز کا جادو جگاتے ہوئے ساتھ میں ایڈیشن کا آفیشل ترہ نہ پیش کیا اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے شیمن رمیس راجہ کے حامرہ خصوصی ویڈیو میں لیگ کے افتتح کا اعلان کیا انسی او سی کی جاری کردہ ہدایت کے مطابق کرونا ایس او پیس کے تحت گراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پچیس ہزار تماشائیوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے لاہور میں اگلے مرحلے کے لیے تماشائیوں کی تعداد کا فیصلہ بات بھی کیا جائے گا نیشنل اسٹیڈیم میں داخل کے وقت ماس پہننا لاس بھی ہوگا آتشی اسلحہ کھلونا بندو کے دھماکہ خیص مواد پٹاخے سگریٹ ماچز ممنوع ہوگا بینر پوسٹر پر مذہبی یا فہش جملوں کی بھی ممانعت ہوگی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی